ایک قسم ایک وعدہ ایک اہد جسے ہمیشہ حق اور سچائی کی خرمت کے لیے اٹھایا جاتا ہے اس کو نبانے والوں کے نام ہمیشہ تاریخ کے صفات پر سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں اور اس کو توڑنے والے نام معاشروں میں عبرتناک انجام کا نشان بن جاتے ہیں تو آئیے ہم سب بھی مل کر اس قوم کی زدار اور بقاہ کے لیے کبھی نہ ٹوٹنے والا ہلف اٹھاتے ہیں کون ہو تم لوگ چھوڑو مجھے یو باسٹڑ وکی بھائی یہ سال ہی تو انگلیش میں گالی دے رہی ہے دینے دے گالی آج جس کی چیخے بھی تو ہم انگلیش میں سنیں گے ہلف ہلف ڈال گاڑی میں چھوڑو مجھے جانے دو کیوں تنکارو اس بیچاری کو چھوڑ دو اس کو اے جاتا ہے کہ کھولو تیرے دماغ کی کھڑکی ہاں چل ڈالو یار انگل ہلف پلیس چھوڑو چھوڑو مجھے انگل ہلف 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 سلام علیکم اینجنسی وان فائل جساں بتائیے کیا اینجنسی آپ کو سر میں کریم پارک سے بات کر رہا ہوں یہاں سے چند بدماش لڑکے بلیک کلر کے بغیر نمبر کے ویگو ڈالے میں ایک سٹوڈنٹ لڑکی کو گن پوائنٹ پر اٹھا کر زبردستی لے گئے ہیں سر آپ کو پتا ہے وہ کس جانب گئے ہیں سر وہ کریم پارک سے راوی روڈ کی طرف گئے ہیں آپ اپنا نمبر آن رکھے گا ٹھیک ہے یہ بہت اہم کال ہے آپ اپنا نمبر آن رکھے گا اور اس کے رابطے میں جئے گا کنٹرول ٹو آل نوٹ کریں لاہور کی تمام راستوں کی ناکبندی کی جائے ایک بلیک کلر کا ویگو ڈالا بغیر نمبر پلیٹ جس میں چند اوباش رڑکی ایک سٹوڈنٹ لڑکی کو زبردستی گن پوائنٹ پر اٹھا کر کریس پارک سے رامی روڈ کی طرف لے گئے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے اور ان کو راؤنڈ اپ کیا جائے اوبر نوٹ کریں بلیک کلر کا ویگو ڈالا بغیر نمبر پلیٹ جس میں چند اوباش لڑکی ایک سٹوڈنٹ لڑکی کو زبردستی گن پوائنٹ پر اٹھا کر لے گئے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے روجر موسیقی چھوڑو مجھے ہیلپ ہیلپ کاری کو یہ گلیوں میں سے لے کے نکل چھوڑو ہم سیف سٹی کے کیمروں سے بچ کر یہ سیف سیف گیم کھیلیں گے چھوڑو تمام آپریٹرز متوجہ ہوں ابھی اطلاع مصول ہوئی ہے کہ ایک بلیک کلر کا ویگو ڈالا بلا نمبری جس میں چند بدماش لڑکے ایک سٹوڈنٹ لڑکی کو گن پوائنٹ پر زبردستی اٹھا کر کریم پارک سے راوی روڈ کی طرف گئے ہیں تمام کیمروں کی مانیٹرنگ کو میسر کریں اور فوری طور پر اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں جیسے ہی آپ کو ملے یا نظر آئیں اس کو فوری طور پر رونڈ اپ کروائیں چھوڑو چھوڑو آجو 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 چھوڑو 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 خدا کا واسطہ جانے دو مجھے جانے دو میں ایک شریف لڑکی ہوں اچھا بہت شریف ہو اپنی شرافت کے قصے کسی اور کو سنا بھولنے دے اس کو بھول بھول کہ تیرے لرب آزاد ہیں پر یہاں تیری آواز سننے والا کوئی نہیں تم لوگ انسان نہیں ہو جانور ہو درندے ہو کتے ہو بلکل دیکھا تُو نے ہم جانور ہیں درندے ہیں کتے ہیں لیکن اب ہم تیرے ساتھ وہ کریں گے جو ایک جانور ایک انسان کے ساتھ کرتا ہے چھوڑ دے چھوڑ دے ایک مجبور معصوم اور بے بس لڑکی کے سر سے ڈپٹا کھینچنے والو یہ بندہ خدا تمہارا وہ حال کرے گا کہ آئندہ قانون کے کسی بھی محافظ کو دور سے دیکھو گے تو تمہاری سانسے چلنا بند ہو جائیں گی بندہ اے خدا آشکے رسول بندہ اے خدا آشکے رسول بلولا ہے جوان ہے رڈربا اصول وردی میں رفا غیرت کا نشان مجھرموں کے لئے تحشت کا سمان بڑ کے چٹانوں سے اس کا یار حسلال رمحوں میں پہنچے اور بلنے کا حسلال آیا ہے دیکھو بلا میں حسین موسیق ہے موسیقی 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 خدا نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجے مجھے آپ کا شکریہ دا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے بینگا پلیس آفیسر یہ میرا فرض تھا شکریہ دا کرنے کے بجائے دعا کرو کہ خدا ہماری ملک کی پولیس فورس کو سلامت رکھے آمین ان سب کو لے جا کر لوک اپ میں بند کر دو اور اس لڑکی کو حفاظت کے ساتھ اس کے گھر پہنچاؤ اور ہاں اس کا سٹیٹمنٹ ضرور ریکارڈ کرنا یس سر اور ہاں میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں میں نے چاہتا کسی بھی بین بیٹی کی بدنامی ہو یہ پولیس کا جبان یہ پولیس کا جبان اپنی جہاں بارتیں یہ پولیس کا جبان یہ پولیس کا جبان یہ پولیس کا جبان یہ پانی لے کے آہا بچڑی آہا آگا جناب آگیا سبحان اللہ اے ہاں دھولا میڈے درہ سر یہ بل اے چلوے سر جی روز ہی موفت کڑا ہی اے خان کو بول اس نے ہوتل چلانا ہے کہ نہیں اچھا جی بل لے آپ پان دے بھئی سر جی آج آپ نے پھر کڑای والا کا بل نہیں دیا اے میرے بل کی فکر چھوڑ ان ریڑی والوں کا خیال کر جہاں سے رنگ برنگی سبزیاں اور پھالے روزانہ تیرے گھر جاتے ہیں جزاک اللہ سار جی آپ ہمارے ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اسلام علیکم ہنگی مسلا اے جناب میرے بیٹے بنتو کو آپ کے کچھ سپاہی پکڑ کر بے قصوری تانے میں لے آیا ہے اچھا جی بے قصور پکڑ کر لے کر آئے ہیں جناب آپ کا بیٹا وان ویلنگ کر رہا تھا اور میرے تپاہی پکڑ کر لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے بلٹھے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی اگر میں نے ایف آئی آر کار دی تو آپ کا بیٹا چھے مہینے کے لے اندر جائے گا اور جو مانا بھی بڑنا پڑے گا صاحب کو دیکھیں میرا بیٹا کالیج کا سٹوڈینٹ ہے ایسے تو اس کا سارا کیریئر برباد ہو جائے گا آپ پیسہ کریں میں اس کی رہائی کے لیے یہ کچھ پیپرز لے کر آیا ہوں آپ انہیں چیک کر لیں اور جہاں بچڑیا ان کے بیٹھے کو لکھیا چیز صاحب چیز صاحب کو لکھا جائے گا چیز صاحب کو لکھا جائے گا چیز صاحب کو لکھا جائے گا رحمد علی سر کیا ماملہ چاہ رہا ہے کونہ یہ کچھ نہیں صاحب جی یہ بچہ وانوی لینگ کر رہا تھا یہ اس کا باپ ہے جی یہ نوٹ رشوت لیے تم نے ان سے توبہ توبہ سر جی انہیں مجھ سے اتھار بھی اٹھے آج ہی مجھے دینے کے لیے شڈ اپ نہ تمہیں رشوت لیتے ہوئے شرم آئی اور نہ آپ کو دیتے ہوئے بدنام تھانا اور پولیس رحمد علی ان کے پیسے ان کو واپس کرو بہت بہت شکریہ انسپیکٹر صاحب پولیس میں اگر آپ جیسے اماندار اور فض شناس افیسر ہوں تو عوام کی اس محک میں سے نفرت محبت میں بدل جائے چلو بیٹا رحمد علی ضمیر نام کی کوشش تمہارے وجود میں ہے اگر ہے تو وہ سویا ہوئے یا مار گیا مافو چاہتا ہوں انجانے میں خلطی ہوگئے تھی جھوڑ بو رہا تم تمہارے بارے میں میں بہت کچھ جانتا ہوں تمہاری عمر مجھ سے کافی زیادہ ہے لحاظ کاروں تمہارا اپنی عادتوں کو صدھار لو حرام کے ہزار نوالوں سے حلال کا ایک نوالہ افزل ہوتا ہے اس ڈگر کو بدلو رحمت علی وارننگ دے رہا ہوں اس کے بعد مجھ سے کسی رحم کی امید مت رکھنا اوکے سر آج بڑی بیستی ہوگی ہے میری اے وہ تیرے کڑوں کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا کیسے چوساب نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہائے میں بھر گی رج کے بیستی کیا اور وارنک دے کے چھوڑ دیا اے اب میرے کڑوں کا کیا بنیں گا ہائے وہ جولر کا فون بھی آیا تھا میں تو سوچ رہی تھی کہ کڑوں کے بعد میں اپنے بندے بھی بنواؤں گی میں نے تو ڈیزائن بھی پسند کر لیا تھا اور ٹٹھے کھو میں جائے تیرے بندے اور کڑے تیری روز روز کی فرمائشوں نے مجھے رشبت کی عادت ڈال دیا ہائے دل پہ لگا لیے تو نے یہ بات ہائے دن رات میند کرتے ہو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے مجرموں کو پکڑتے ہو نہ اوپر کی کمائی میں اتنا بھی حق ہمارا نہیں ہے کہتی تم ٹھیک ہو آج کے بعد احتیاط کروں گا اچھا ایپل کھا لو بڑی ڈھگڑی ہو تم ایسے یہ لو اب کھا لو ہس پڑا بس ہارس ہارس کھا ہے کولیج سے ڈھکا ہوا آیا تھا کمینے میں سو رہا ہے اپنے ہی ہم 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 موسیقی 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 بہو ناشتہ لے آؤ زینب سکول سے لیٹ ہو رہی ہے زینب بیٹا خوب دل لگا کر پڑھا کرو پڑھ لکھ کر تم نے اس معاشرے میں اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے اوکے دادو یہ لے جی ناشتہ بھی تیار اور میری پرنسس بھی تیار اب بس ہے پاپا کا انتظار آ بھی جائیں جناب کہاں رہ گئے آ گیا اسلام علیکم ماجی جی کے رہو بھٹا بیٹا رات تم دیر سے آئے تھے جی ماجی ایک قبضہ مافیا گروپ سے بیوارت کی زمین چھوڑانی تھی آپریشن میں دیر ہوگی وہ بات تو ٹھیک ہے بیٹا بہو کا بھی خیال کر لیا کرو کوئی بات نہیں ماجی اب تو میں یوسٹو ہو چکی ہوں آخر ایک خونہار اور فرس چناس پولیس آفیسر کی بیوی جو ہوں اور میں بیٹی بلکل ہنڈر پرسنٹ جیسے ہماری ماجی ایک شہید پولیس آفیسر کی بیڈو ہیں بیشک بیٹا ہم سب کو اپنے رشتوں پر فخر ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا میں پرندوں کو دانا پانی ڈال کے آتی ہوں زینب بیٹا آپ سکول بیٹھ لے گی ہو ٹھیک ہے اوکی میری جان میں چلتا ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہے ہو پیاری تو تم بھی لگ رہی ہو آو تمہاری نظر اتاروں ماجی سنو اجازت دے بابا اور دعا بھی دیں آج بھی ہر میدان میں آپ کے بیٹے کو فتح نصیب ہو سارا گھنپا چیک کرو نرگزدہ واہ کیا کمال کر رہی ہے واہ بڑی فیٹرہ آگری سارجی مرگی مرگا آرے نے زیبہ کار لیے پتہ نہیں کیسا ہوگا سارجی فرمائے افیسر صاحب ہمارے بیٹے کو کسی نے اگواہ کر لیا ہم بہت پریشان ہیں ہماری بدد کیجئے پریشان نہیں ہونا جناب یہ آج کل کے لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جالی اگواہ کا ڈراما رچالیتی ہیں تاکہ مال حاصل کرسکے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا بیٹا صرف پانچ سال کا ہے اوہو اب تو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو کچھ تعاون کرنا پڑے گا رحمت علی سر اب میرا مطلب ہے ہم آپ سے پورا پورا تعاون کریں گے جی کیا ہو رہا رحمت علی ان کا پانچ سال کا بچہ آغواہ ہو گیا سر جی اس کے لیے آپ کو پولیس کے فرنٹ ڈیسک پہ جانا چاہیے لیکن لیکن اب تو ہم آپ کے پاس آگئے ہیں نا پولیس ہلپ اس ہمارا ایک لوتا بیٹا ہے وہ چلے آئے میرے ساتھ تشریف ٹکی ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اگواہ ہو چکے ہیں سر اگواہ کاروں کی ابھی تک مجھے دو کالز آ چکی ہیں اور وہ پچاس لاکھ رپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر پھر انہی کا فون ہے فون کا سپیکر کھول کر بات کریں اگر انہوں نے رکم کا پوچھا تو کہہ دینا انتظام ہو گیا ہے رکم کہاں پوچھانی ہے ہلو آن ڈاکٹر باتا پائسوں کا کیا کیا جی میں نے پچاس لاکھ رپے کا رینج کر لیا ہے اب بتائیں رکم کہاں پوچھاؤں سبر کر ڈاکٹر اگلی کال پر تم کو لوکیشن بتائے گا اگر تو تم نے کچھ جلا کی کی تو تمہارا بیٹا زندہ نہیں بچے گا کدیر یا سر موبائل سے نمبر لو اور کال کی فوراں لکیشن ٹریس کرو اوکے سر جی یہ نمبر ہے اوکے سر آپ نے کال کے دوران ٹرین کا ہارن سنا یہ کھڑی بھی گاڑی کا ہارن تھا جی بلکل سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب کیا ہوگا آپ لوگ گھر پوچھیں آپ کا بچہ آپ کو مل جائے گا یہ گلاہم حسین کا وعدہ ہے آپ سے فلائہ موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 اپنے سپایوں کو بولو کہ اپنے ہاتھیار پھینک دیں اور یہاں سے سو کدم پیچھے چلے جائیں ورنہ پڑھون یور ویپنز پیچھے چلے جاؤ پیچھے تم بھی اپنا گن نیچے پھینکو انسپیکٹر پیچھے چلے چاو انسپیکٹر اور پیچھے چاو انسپیکٹر بچے کو چھوڑو خان اپنی جان بچاؤ نکلو یہاں سے ارضی وطن اس کا دین ہے اکبال کا یہ شاہین ہے ماسوموں کو جو ستائے گا اس سے نہ وہ بچ پائے گا ماسوموں کو جو ستائے گا اس سے نہ وہ بچ پائے گا شیر کی چنگھاڑ ہے یہ تیز تلوار ہے فرز کے نبھانے کو ہر دم تیار ہے آیا ہے تے کو غلام حسین یہ پولیس کا جوان 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 ہاں اچھا یہ تو بتاؤ آج اتنا بان سور کر کس پر اتنی بجلیاں گرانے کا موڑ ہے تم پہ بجلی ہمیشہ آسمان سے زمین پر ہی تو گرتی ہے اور ویسے بھی تم ہی تو کہا کرتے ہو کہ تم میری چاہتوں کا آسمان ہو تم میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہو جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ تو رشت کھانے لگتا ہے اتنے پیارے لائف پارٹنر کے لئے تو انسان دنیا سے ٹکرا سکتا ہے ہم باتیں بنانے کی بجائے ڈریس چینج کرو فریش ہو جاؤ میں کھانا لگاتی ہوں ہیلو اوکے سر ابھی پہنچتا ہوں اب کیا ہوا امرجنسی کال تھی ایک ناگا چیک کرنا ہے لیکن انشاءاللہ جلدی واپس آجوں گا بیسٹ اوف لگ لیکن میں انتظار کروں گی آئی ریلی لب یو میری جان آئی لب یو ٹو لاہور کی تمام ناکوں کی چیکنگ سخت کی جائے نیو ایر نائٹ کی وجہ سے کھلڑ بازی اور ہوای فائرنگ کا خاص خیار رکھا جائے کوئی مشکوک شخص کوئی مشکوک گاڑی چیکنگ کے بغیر گزرنے نہ پائی سار نیچے آئے دارا ایک منٹ کیا تکلیف ہے گاڑی میں کچھ نہیں ہے آپ سر اعم شراب پی رہے ہیں ہاں پی رہا ہوں لے تو بھی بھی لے کیا ہوا سار ایک جیپ روکی تھی اس میں تین شرابی سوار تھے سر انہوں نے میرے موہ پر شراب کی کھلی کی مجھے دکھا دیا اور ناکہ توڑ کے باگا سار اس طرف فالو می موسیقی تُو نے ڈیوٹی پولیس والے کو دھکا دیا اس پر چھراب کی کھلی کی تیری اتنی ہمت ڈالو ساب کو گاڑی میں انسپیکٹر تجھے شاید پتا نہیں کہ تُو کل پر ہاتھ ڈال رہا ہے بتا کون ہے تُو کیا اوقات ہے تیری بتاتا ہوں نوشی ہوم منسٹر کا نمبر ملا لو بھائی ہیلو رانا انکل یہ آپ کا سر پھر آفیسر ہم سے نجیز بنگا لے رہا ہے ذرا اس کا دماغ درست کریں یہ لے کر باہدو منسٹر سے ہیلو سر میں سچو غلام حسین بات کروں انہوں نے شراب کے نشے پر ناکے پر میری حوالدار کو دھکا دیا اور اس پر شراب کی کھلی کی پھر بیریر توڑ کے بھاگ گئے اب بتائیں سر کیا حکم ہے میرے لیے میں اس وطن کے قانون اور آئین کا غلام ہوں نہ خود ان کی توہین کرتا ہوں اور نہ کسی کو کرتے دیکھ سکتا ہوں ان بدماشوں کو احساس سبق سکھاؤ کہ یہ بھی قانون اور آئین کے غلام بن جائے تینکیو سر اب اپنے کسی اور باپ کو بھی فون کرنا ہے تو بول انسپیکٹر لگاؤ ہتکڑی اور لے جاؤ ان کو تھانے میں وہاں جا کے ان کا نشہ اتارتا ہوں انسپیکٹر تجھو بھی کر رہا ہے تجھے بہت مہنگا پڑے گا وہاں کسیم بہت مہنگا پڑے گا اے رحمت علی سمجھا اس خرد دماغ پولیس والے کو ان تینوں کا قانون اور قانون کے معافظوں کی عزت کرنے کا سبق سکھاؤ رحمت علی تم بھی سامجی میں تمہاری اکثر رشتہ داریاں مجرموں سے ہوتی ہیں جاؤ اندر شروع جاؤ اس عمر میں تمہارے لیے یہ ورزش ضروری ہے کاشی بابا کاشی بابا کاشی بابا احمد علی رات مارنے والوں کے ساتھ تو بھی تو شامل تھا توبہ توبہ کاشی بابا کسی باتیں کر رہے ہیں آپ قسم سے میں نے تو پولے پولے ہاتھ لگائے تھے میں نے تو ایک بھی ساکت حادری لگایا وہ کیا کرو وہ میرے افسر کا حکم تھا کاشی بابا میری نوکری چلی جاتی کاشی بابا یہ لو میں آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں پھی لیں وہ میں نے کہ ان کے بابا کو کال کر دی ہے وہ ابھی آتی ہوں کہ آپ کی زمانت ہو جائے گی موسیقی 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 بھیا جی بہت مارا ہے انہوں نے چھوڑنا نہی ان کو کینگ بابا آئیے نا آئیے آئیے کہاں ہے تمہارا فرس چھناس اسپیکٹر کیا بات ہے رہے مدلی سر جی یہ کینگ بابا ہے بہت بڑے آدمی ہیں یہ اپنے بھائیوں کی زمانت کے لیے آئے ہیں ظاہر ہے چھوٹے بدماش کی زمانت کے لیے کوئی بڑا بدماشی آئے گا ذرا تمیز سے بات کریں اسپیکٹر صاحب مجھے ہرگز برا نہیں لگا اسپیکٹر اور نہ ہی مجھے غصہ آیا ہا غصہ کی بات تو یہ ہے کہ تم نے میرے بھائیوں پر تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا سر عام بیزت کیا لوک اپ میں ڈالا اس کی معافی ذرا مشکل کام ہے مسٹر کنگ بابا تمہارے بھائی اسی سلوک کے مستقی تھے جو میں نے ان کے ساتھ کیا اور ای بات تمہارے غصے اور معافی کی تو وہ میں اپنے سرکاری جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں ٹھیک ہے انسپیکٹر ہم میدان کہیں اور لگا لیں گے بھگتنا تو پڑے گا نا اس وقت ہم قانون کی زبان میں بات کر لیتے ہیں ٹیل انسپیکٹر ان تینوں کے بیل آرڈر ریلیس کر دو تینوں کو یاد رہے انسپیکٹر میدان کہیں اور ضرور لگے گا معافی نہیں ہوگی موسیقی 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 میرا نام آئیشہ ہے اور میں کامی ایڈوریسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں یہاں ہوا سٹل میں رہتی گا کچھ عرصہ پہلے میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی میری فرینڈ نے مجھے نرس سسٹم ریلیکس کرنے کے لیے کچھ میڈیسن دی وہ میڈیسن میں اس کے کہنے پر کھا لی اس میڈیسن کے کھانے سے میری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی کیونکہ وہ نشیہ تھا اور اب میں اس نشیہ کی آدھی ہو چکی ہوں موسیقی سپلائرز ہمیں دشیہ کی آرڈ میں ہم سے رہر اخلا کی حرکتیں بھی کرواتے ہیں اور ہمیں بلیک میل بھی کرتے ہیں اور اگر ہم ان کے بات نہ مانے تو ہمیں جان سے مارنے کے دھمکیاں دیتے ہیں ہم آئی جی صاحب صندر کو آست کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے زندگیوں کو اس عذاب سے نکالیں سارے ٹھیک سپلائرز کے چہرے ہماری آنکھوں پر نقش ہو چکے ہیں جو ہم کبھی نہیں بہن سکتے اور ضرورت آنے پر ہم ان کی نشاندہ ہی بھی کر سکتے ہیں ہاں 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 ہم کر سکتے ہیں جب ہم اس ویڈیو کی تحقیقات کے لیے یونیورسٹری ہوسٹل پہنچے تو لڑکیاں قتل ہو چکی تھی آئی جی صاحب نے اس سلسلے میں سٹریکٹری آرڈرز دی ہیں کہ ڈرگ سپلائرز کے اس مافیا کو جڑ سے ختم کرنا ہے ورنہ یہ ملک و قوم کے دشمن ہمارے یونگسٹرز اور ٹین ایجرز کو کھا جائیں گے آئی جی صاحب کو تمہارا نام ریکمنٹ کرنے کے بعد یہ ٹاسک تمہیں دے رہا ہوں تم ٹاپ ٹو بوٹم جس قسم کی مدد چاہو گے ڈپارٹمنٹ سے ملے گی آئی نیڈ ایرزلٹس آئی پرامیس سر میں اس مافیا کے سومنات کو اس طرح برباد کروں گا کہ کبھی ان کی نسل میں بھی کوئی ٹرکس رپلائر پیدا نہیں ہوگا گوڈ، یومی گو ناو موسیقی 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 رامدالی؟ موسیقی 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 باہر نہیں جا سکتے اب دیکھوں گا کہ یہ ڈرگ ڈیلرز مجھ سے کیسے بچتے ہیں موسیقی کھدیر موسیقی موسیقی سلام بابا سرکار سلام آؤ رحمد علی تمہاری سیل بڑی ہے کہ نہیں بابا سرکار پورے دس لاکھ کا مال بیچا ہے کوئی یونیورسٹری کوئی کالج نہیں چھوڑا اب تو سٹوڈنٹس مکھیوں کی طرح میرے پیچھے پڑے ہوئے نوشی یہ دس لاکھ کا ٹین پرسنڈ ایک لاکھ روپیہ اس کو دے دو رحمد کو اب بیس لاکھ کا مال اور دے دو چی بھائی اسلام علیکم بابا لوگ والیکم اسلام آؤ موسیقی کیا حال ہے میں تو ٹھیک مگر ادھر بارڈر کا علاق بہت خراب ہے بہت سختی ہے بڑی مشکل سے یہ پچاس لاکھ کو مال لائے پاچی مال جہ کر ایک نمبر کا مال ہے اب تو ہم انتقام لے گا انتقام کس بات کا انتقام شیر خان یہ جو ادھر کا مال ہے نمبر کا حکومت ہے نا ہم لوگوں کو زبردستی یہاں سے نکالا گیا ہے ہماری پوری قوم کو بہت غصہ ہے ان پر لالے تو مال لائے اور مال کمہ ہمارا اس سے کوئی واستہ نہیں ہے نوشی اس کے اکانڈ میں پچاس لاکھ روپے ٹرانسفر کر دو ٹھیک ہے بھائی تم لوگ چاروں طرف سے پولیس کے گھرے میں آ چکے ہو اگر کسی کے پاس کوئی اتھیار ہے تو پھین دو اور اپنی آپ کو سرنڈر کر دو کاشی بابا باہر پوری پولیس فورس آئی ہے انپوسیبل پولیس یہاں کیسے آ گئی دو سال سے اس جگہ پر کسی پرندے نے پر نہیں مارا کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوئی یہ غدداری کس نے کی ہے نحمد علی یہ کام کہیں تُو نے تو نہیں کیا آستغفراللہ آشی بابا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تم بتاؤ شیر خان کہ یہ غدداری تم نے تو نہیں کی ہم مر تو سکتے لیکن غدداری نہیں کر سکتا میں آفری بارننگ دے رہا ہوں تم سب لوگ شرافت سے باہر آجو ورنہ تم ہر نقصان کے ذمہ دار ہوگے اے کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گا ہم کروڑا کے سمال کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے چاہے ساری پولیس کیوں نہ مارنی پڑے فائر موسیقا کس میں ہے تم جو اس کے سامنے آی تیس کاس پایی ہے اسے کون تک رائی اسے کون تک رائی اسے کون تک رائی کس میں ہے تم جو اس کے سامنے آئے تیس کاس پایی ہے اس سے کون تک رائی چکتا نہیں یہ کسی کے بھی آگے باکسر زمین کا یہ ہے نوجوان موسیقا 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 نسلے نو بچانی ہے بات یہی ٹھانی ہے اپنے وطن پہ کرتا یہ جانی سار ہے اسیر پہ ہر وار سینے کو تیار ہے آیا ہے دیکھو گنا میں حسین موسیقی تمام ڈرکس کو قبضے میں لے لو زخمیوں کو ہسپٹل اور لاشوں کو پوس مارٹم کے لئے بھیجواؤ اس جگہ کو سیل کر دو اور شباز اس آپریشن کی پوری فٹیج فورن آئی جی ساپ کو سینڈ کرو یس سر کبھی موبائل کی یان چھوڑ بھی دیا کر اور کسی دوسرے کا بھی شعال کر لیا کر ایتنے غصے میں کیوں ہو میرے صاحب نے پولیس فورس کے ساتھ اس اڈے پر اٹیک کر دیا تھا جو شہر میں ڈرگ سپلائی کا سب سے بڑا اڈہ ہے وہاں سے بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا تو تم وہاں کیا کرنے گئے تھے تیرے بندے اور قڑوں کی قیمت وصول کرنے یہ لے ایک لاکھ روپے کی دھیاڑی لگی ہے ایک لاکھ لاکھ ایک لاکھ روپیا شناز اگر میں آج پکڑا جاتا تو میری نوکری بھی جا سکتی تھی اور چیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی تھی ماما کیا ہو گیا حریس 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 میرے پچے کیا ہو گیا تجھے حریس یہ تو وہی ڈرگس ہیں جو میں ہی سپلائی کرتا ہوں میرے پچے کیا ہو گیا تجھے حریس خوشکر میرے پچے حریس 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 میرے پچے حریس 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 گاری نیگال ہاسپیٹرuf چلو تم yoga خوش کرنا میرا بچے اے شواز ہمارا بیٹا بر گیا نہیں نہیں میرا بچہ نہیں نہیں میرا بچہ نہیں میرا بچہ نہیں میرا بچہ میرا بچہ ارے تو کیسی وہاں ہے جس ایک گھر میں رہتی ہوئی ہے پتنا جوا کہ اس کا بیٹا نشاہ کرتا ہے تم میرے بیٹے کی قاتل ہو شناس تم قاتل ہو میرے بیٹے کی میں بھی ایسا باپ ہوں اپنے گھر والوں کی فرماشیں پوری کرنے کے لیے دوسروں کی اولادوں میں زہر بانتا رہا اور حراب کا مال کماتا رہا اور آج میرے میرے اپنے گھر کا چراغ بچ گیا میں بھی اپنے بیٹے کا قاتل ہوں میں ہی قاتل ہوں میں ہی قاتل ہوں آؤ صاحب جی آپ بھی دیکھو نشے کے زہریل ناغ نے میرے جوان بیٹے کو ڈس لیا ہے مجھے سزا سناو صاحب جی مجھے گول ہی مارو سنگسار کرو مجھے فاس ہی پر چڑھا دو میں اس شہر میں نشا باتنے والوں کا کرندہ ہوں میں ہی کرندہ ہوں نجانے صاحب جی میں نے کتنے لوگوں کے گھر اجڑے ہوں گے اور آج آج میرا اپنا گھر اجڑیا صاحب جی مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے صاحب جی قدرت نے تم سے انتقام لے لی ہے رحمت علی لیکن ابھی قانون کی سزا باقی ہے جو تمہیں بھگتنا ہوگی آج سے تم اپنی نوکری سے سسپینڈ ہو بیٹے کی میت کو دفنانے کی محلت دے رہا ہوں قدیر پولیس ڈیپارٹمنٹ کو انفارم کر دو کہ رحمت علی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے جنازے کے رسومات کے بعد رحمت علی کو گرفتار کر کے لے جانا یس سر بھائیہ جی بڑی بے ترتی سے مارا ہے میرے بھائیوں کو اس نے میرے دونوں بازو کار دیئے میرے بھائی بھی گئے ڈیرہ بھی گیا اور کروڑوں کا مال بھی دل چھوٹا مت کر کاشی اس پولیس والے کو اپنے ظلم کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور میں ترے دونوں بازووں کے بدلے اس کی اور اس کے رشتوں کی رگیں گاڑ دوں گا آج یہ بلٹ بائی گدہ گاڑی کی طرح کیوں چلائی جا رہی ہے جناب اس لیے کہ تمہارے ساتھ بہننے کا موکہ ہی کام ملتا ہے ہر وقت تو مجھے رہو کے پیچھے بھاگتا پھیرتا ہوں تمہارا میرے ساتھ بہننا شاید بائیک کو بھی اچھا لگ رہا ہے اب بھی کوئی امرجنسی آجائے دیکھو کیسے بھاگتی ہے پاپا جی بائیک تیس چلاونا میری ہیپی بیڑے کا ٹائم نکل جائے گا نہیں نکلتا میڈم یہ لو آ گیا ہے گھر اب ہم آپ کی برڈے سیلیبریٹ کریں گے چلو میری بیٹی گوڈ گوڈ گرل پاپا جی مجھے بچاؤ زینر 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 موسیقی 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 اور دیکھ اس کو کہتے ہیں کنگ بابا کا انتقام تم نے میرے بھائیوں کا انکاؤٹر کیا اور میں نے تم تینوں کا انکاؤٹر کر دیا کنگ بابا آج کے بعد کسی پولیس والے کو ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی چررت تک نہیں ہوگی ہماری کاریو موسیقی او مائی گاڈ یہ تو انسپیکٹر غلام اسے ہیں رہت یہ تو وہی انسپیکٹر ہیں نا کیا ہوا انہیں جلدی لے کے چلو جلدی اپریشن تھیٹر میں لے کے چلو انہیں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ یہ فیسر ہماری دپارٹمنٹ کا سرمایہ ہے اس کی زندگی ہر قیمت برمچاری کی کوشش کی جائے پلیس ڈاکٹ وری سر یہ صرف آپ کے دپارٹمنٹ کا نہیں پوری قوم کا سرمایہ ہے ہم تو خود ان کے احسان کے مکروز ہیں انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا چلے موسیقی بہت بری خبر ملی ہے اس کی بیوی اور بیٹی تو مر گئی لیکن وہ کمبکٹ انسپیکٹر اتنی گولیاں کھانے کے بعد بھی بچ گیا بچ گیا ہے تو اسے پوری طرح ٹھیک ہو لینے تو کاشی اب کی بیار اسے ماریں گے نہیں زمین کے نیچے زندہ دفن کر کے آئیں گے میں نے اپنی دس سال کی سرویس میں اتنی غزب کی ویل پاور اور ریزیسٹنٹ پاور والا انسان نہیں دیکھا قریباً بارہ بولٹس نکالی ہیں میں نے ان کی باڈی میں سے انشاءاللہ یہ بہت جلد سے ہتیاب ہو جائیں گے ڈکٹسا بھائی یہ نوجوان ہماری ڈپارٹمنٹ کا فخر ہے اور ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اس کی بہت کیر کی ہے ڈپارٹمنٹ کی ہسٹی میں ڈپارٹمنٹ کی ہسٹی میں ڈپارٹمنٹ کی ہماری بیوی اور تمہاری بیٹی کو شہیدیوں کا سٹیٹس دے کر دفنہ دیا گیا ہے مائی ٹائگر تبارہ غم بھولنے والا تو نہیں ہے لیکن اس وطن کے نام پر تمہیں اپنے شہید بہادر باپ کی طرح فرض کی ادائگی کرنی ہے میرے بیٹے کی کیسی طبیعت ہے اب ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کی طبیعت اب بہت بہتر ہے آپ تھوڑی دیر میں ان سے مل سکتی ہیں لیکن ان کے آگے کوئی ایسی بات نہ کریے گا کہ جس سے انہیں کوئی دکھ پہنچے ڈاکٹر صاحبہ اس کا دکھ اس پاک وطن کی ماں کے دکھ سے زیادہ نہیں ہے بہن جی میری طرف سے آپ کو سلیوٹ ہے کہ آپ غلام حسین جیسے بیٹے کی ماں ہیں الحمدللہ آخرین کھونہار اور فرس پناس پولیس آفیسر کی بیوی جو ہوں اور میں بیٹی اور ویسے بھی تمہیں تو کہا کرتے ہو کہ تم میری چاہتوں کا آسمان ہو حمد کرو بیٹا اٹھو اٹھو میری طرف دیکھو بیٹا میں تمہاری ماں ہوں تمہارے چہرے پر اُبرنے والی غم کی تحریر اور تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسو مجھ سے چھپ نہیں سکتے انسان ہو نا ماجی پتھر کا بے جان مجسمہ تا نہیں ہو نا اس گھر کے ایک ایک کونے میں شمائل اور زینب کی یادیں بکھری بڑی ہیں تم شہید اشفاق حسین کے بیٹے ہو اپنے فرس کی ادائیگی کے لیے ہر قسم کے توفان کو شکست دینا ہوگی اسلام علیکم سر بغیر اجازت اددار آنے کی معافی چاہتا ہوں سر تم یہاں کیسے تمہیں تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا زمانت پر ہوں سر جی عدالت میں اپنے ہر جرم کا اقرار کر چکا ہوں جیج صاحب نے بھی تک فیصلہ نہیں سنایا یہاں کس لیے آئے ہو آپ کو ان درندوں تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے معاشرے کے ہزاروں گھروں کے ساتھ میرا اور آپ کا گھر بھی اجڑا ہے سر اس جہاد میں میں بھی آپ کے ساتھ ہی سالوں گا سر شاید اللہ پاک اس طرح میری توبہ بھی قبول کر لے جرم کے ان کیڑے مکونوں تک آج میں آپ کو پہنچاؤں گا سر ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کی تیاری آپ کر لے حسین بیٹا آج اس کو وردی نہیں ماں کی دعاوں میں لپٹا ہوا وہ کفن سمجھ کر پہن لو بیٹا کہ جس پر قبر میں آنے والے فرشتوں کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اپنا سوال نامہ بھول جاتے ہیں تو پھر وعدہ کریں ماں جی اگر آج میں فرض کی راہ پہ شہید ہو جاؤں تو مجھے کفن میں نہیں اس وردی میں دفن کرنا میں انسپیکٹر غلام حسین خدا واحد کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ اپنے محکمے قوم اور مادر وطن کا وفادار رہوں گا ہر قسم کی لا قانونیت اور جرائم کا خاتمہ کروں گا چاہے اس کے لئے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے دوستو اس ماہ ہم نے تقریباً پچانمے کروڑ کی ہیروین اور آئیس پورے پاکستان میں سیل کی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کالجیز یونیورسٹیز کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں اگر کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو ان کا حاشر بھی انہی لڑکیوں جیسا ہوگا جنہیں ہم نے قتل کروا دیا تھا کینگ بابا آپ کنے لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں وہی یونیورسٹیز کی سٹوڈنٹس لڑکیاں جنہوں نے پولیس کو ڈرگز کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سپلائرز کے چہرے بھی پہچانتی ہیں کینگ بابا ایک بات کی پریشانی ہے یہ پولیس کا محکمہ کچھ زیادہ ہی ایفیشنٹ ہو گیا ہے جگہ جگہ ناکے چیکنگ سی سی ٹی وی کیمرے ہمیں سپلائر کرنے میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کوئی بات نہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور ہمیں اپنا آپ اپنے اپنے ایریاس میں کرندوں کی تداد بڑھا لیں جو جس قمت میں ملتا ہے خرید لیں لوگ بے روزگاری اور بھنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں فوراں ہی بک جائیں گے کنگ بابا افغان بارڈر پہ ہونے والی سختی نے بہت ڈسٹرپ کیا ہوا ہے ان کی آپ فکر مت کریں میں ناراض پتھانوں سے رابطے میں ہوں وہاں سے ہماری سپلائی بند نہیں ہوگی اب یہ ایک اور گونڈ نیوز ہے بارڈر پار سے جدید ویپن سپلائی کی ڈیل کنفرم ہونے والی ہے اور جس کے بعد ہم سب کو ملینز ڈالرز کا فائدہ ہوگا کبردار گیم از آور کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا بیٹھو یہ علاقہ کنگ بابا کی ریاست ہے تم نے یہاں داخل ہونے کی جرت کیسے کی انسپیکٹر کائنات کے ہر علاقے کا صرف ایک ہی کنگ ہے اور وہ ہے اللہ تم جیسے منشیات فروشوں کی حیثیت کسی گندے گھٹر میں رینگنے والے کیڑوں سے زیادہ نہیں تم بھول رہے ہو انسپیکٹر بغیر ثبوت اور گواہی کے کسی شریف اور موزش شہری پر ریڈ نہیں ہو سکتی ہلو ادھر ادھر کاشی بابا تمہیں ثبوت چاہیے نا ثبوت ہے نا ایک ثبوت تو تمہارے سامنے کھڑا ہے دوسرا ثبوت یہ موبائل ہے جس میں تمہارا اقبال جرم اور یہاں ہونے والی ساری گفتگو اپنے صاحب کو منتقل کر چکو اب تمہارے بچنے کا کوئی راستانی کاشی اوہ نمک حرام مال ہمارا کھایا اور اندر سے پولیس والا ہی نکلا آہ شاٹ اپ میں قانون کی وہ مچھلی ہوں جو پتھر چاٹ کر واپس آ گئی ہے دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور مجھے اس کی قیمت اپنے بیٹے کے خون سے ادا کرنا پڑی اب تمہارے خلاف سب سے بڑا گواہ میں ہوں رحمت علی تم لوگ یہاں سے زندہ پاپس جاؤ گے تو کچھ کرو گے نا گارڈز جیسا تم مٹی کا کنگ ایسے ہی تیری مٹی کے گارڈز موسیقا کانون کا ایک ایک ہاتھ پڑا اور ڈھیر ہو گئے یہ پاک سرزمین ہے بابے کوم کا وطن تم جیسے غداروں اور لٹیروں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے تم اسلام دشمن طاقتوں کے علاکار بن کر وطن کی جڑے کھوکلی کر رہے ہو تم میں اور ہم میں ایک فرق ہے تم قانون چھکن ہو ہم قانون کے محافظ ہیں تم نے بھوکے گدوں کی طرح اس وطن کی عوام کو نوچ نوچ کر کھایا ہے اور ہم نے عوام کی عفاظت کا حلف اٹھایا ہے اس لئے تمہیں تمہارے برتناک انجام تک پہنچانے کے لئے جیل کی سلاکھیں اور پانسی کے پھندے بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں ڈالو انج سب کو پریزن وین میں موسیقی 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 رحمت علی موسیقی موسیقی زندگی میں رشوت کھانے کا اتنا مزا نہیں آیا صاحب جی جتنا مزا فرض کے نام پر گولیاں کھانے کا آیا ہے صاحب جی زبان سے روح تک کا ذائقہ میٹھا ہو گیا صاحب میٹھا ہو گیا موسیقی 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 محمد رسول اللہ موسیقی رحمت علی رحمت علی کنٹرول ٹو آل ازادی چوک فلائی آور کے پولیس چیک پوسٹ کو توڑ کر وائٹ لیک گروپر نمبر ایس ای چودہ پچیس شاہدرہ کی جانب نکلی ہے کانون کا ہاتھ اور مجرم کا قریبان کبھی جدا نہیں ہو سکتے موسیقی 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 موسیقی